اب ناکس ہمارا ہم سے کیوں ہے کہ پوٹیشیم ویل بی لاؤسٹم موسٹلی فروم ویچ سیگمنٹ فالوائنگ ڈائیٹری ڈیرگولیٹیز تو ڈیسٹرکن ویلوٹیٹیو اب اس جگہ میں ہم کیا کریں گے پتہ ہے اس جگہ میں ہم کریں گے کہ ٹی ایس فائف فورٹی فائف ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے نا بھی وائی می وان وائی می ٹو کی ہے جے کی ٹھیک ہے نا تو وہاں سے آگے جو ہے نا وائی می تھری سے آگے ٹھیک ہم یہ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں تک ہمارا کیا بنت کون بنتا ہے یہاں تک جو ٹی ایس فائف فورٹی فائف کی ایک گھنٹہ ستائیسو اے منٹ تک ہم نے یہ کیا ہوا ٹھیک ہے نا اس سے آگے ہم اس پر کریں گے یہ ہمارا بنتا ہے کون بنتا ہے یہ ہمارا ٹی ایس سیون تھرٹین بنتا ہے یہ جو ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ایم سی کیو کہا ہے کہ پروٹیشن بیل بلوست موسٹلی فرم ویچ سیگمنٹ آف ڈا نیفرون فالوئنگ ڈیٹری انرگولیٹیز تو دیسٹرل کنویلیٹڈ ٹی بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو دیسٹرل کنویلیٹڈ ٹی بول ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یاد رکھیں دیسٹرل کنویلیٹڈ ٹی بول پہ تھائیز آئیڈز کام کرتے ہیں اور تھائیز آئیڈز دیسٹرل کنویلیٹڈ ٹی بول پہ ہم سب سے دیکھیں کہا ہم دیکھیں یہ کس میں بنائیں یہ کس بناorphی ترین دردیشم کریں گے کبھی روز زیادہ میں دنهو ذو اور سوڈیم پوٹسیم ہڈے تغ hmm در ممجنگ سوڈیم بعد بے سوڈیم پوٹسیم کریں گے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں اس ویڈیو میں یہ دیکھیں اس میں ہم ڈسٹرڈ کنویلوٹی ٹیوبول کا پروپر فنکشن بھی پڑھ رہے ہیں اس لئے ڈسٹرڈ کنویلوٹی ٹیوبول بھی ہمارا ادھر ہو جائے گا ساتھ میں پھر تھائیزائیڈ ڈائیوروٹک بھی ہو جائے گا کیونکہ تھائیزائیڈ ڈائیوروٹک پڑھنے کے لئے ہمیں ڈسٹرڈ کنویلوٹی ٹیوبول کا نارمل فنکشننگ دیکھنا لازمی ہے ٹھیک جب ریچ ان پوٹیشیوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اب یہاں سے پھر سوڈیم آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے ہم ہیں جو ٹھیک آسنڈنگ لیم آفیل کی طرف سے یہ یہاں سے بھوپہ اس کے افسر ہو گیا یہ ڈسٹرڈ کنویلوٹی ٹیوبول ہو گیا ہے ہن لیس لوپ ہو گیا لوپ آف ہینلے ہو گیا پھر اس کو تھین اسنڈنگ ٹھیک اسنڈنگ ٹھیک اس کو ڈسٹر کنولیٹی ٹیوبول تو صوڈیم یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں کہ یہاں سے جتنا بھی صوڈیم یہاں پہ جو فلٹر ہو رہا نا پروکسول کنولیٹی ٹیوبول میں سکسٹی فائی فرسنٹ آف دا صوڈیم یہاں پہ ابزاب ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں اسی طرح جو دیسنڈنگ پارٹ آف دا لوب سے دیسنڈنگ لوب آف ہینلے سے فائیف تو ٹین پرسنٹ ایبزاب ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے پڑا ہوا ایٹی اس فائی فوٹی فائیف میں پھر ہمارا آسنڈنگ پارٹ آف دا لوب ہوتا ہے نا یہ ٹونٹی فائیف تو تھرٹی پرسنٹ آف دا صوڈیم روزبی کی ایبزابشن کے لیے پکار آتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں ٹھیک آسنڈنگ لیم آف آسنڈنگ لیم آف لوب آف نلے پر تھرٹی فائیف اور تھرٹی پرسنٹ تک ہمارا کیا صوڈیم ایبزاب ہو رہا یاد رکھیں یہ لوب ڈائیورٹکس کے فانکشننگ کے لیے یہاں پہ اس جگہ میں لوب ڈائیورٹکس ایکٹ کرتا ہے اسی لئے یاد رکھیں لوب ڈائیورٹکس صوڈیم کو ایبزاب ہونے نہیں دیتے تو جس طرح بھی صوڈیم اس جگہ میں آتا ہے نا پھر بعد میں اس جگہ میں تو اس کو ہنڈل نہیں کر پاتا صوڈیم اور وہ پھر نیچے جو نیفران اس کو ہنڈل نہیں کر پاتا اس لوڈ آف صوڈیم کو اور پھر وہ نیچے ایرین میں خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے لوب ڈائیورٹکس کی امپورٹنس ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا اب دیکھیں یہاں سے اس طرف اگر یہ جو پارٹ آف دا نیفران اگر نورملی فانکشن کر رہا ہے تو یہ سارے کا سارا صوڈیم ایبزارب ہو رہا ہے یہ بھی ایبزارب ہو رہا ہے یہ بھی ایبزارب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک جو بشتا ہے نا وہ ٹین ٹو ٹو پرسنت او آ جاتا ہے ٹھیک نا یہاں تک یاد رکھیں ٹھیک ہے نا کیا نا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایٹ پرسنت آوٹ اف ٹین ٹو 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 ایٹ پرسنت is foreigners are absorbed by ڈیسٹرل کنولئیٹر تیویول اور ٹو ٹو ٹری پرسنٹ ڈیسٹر کنولیٹی ٹیوبول کا سل ہم نے کہا کہ بیزولیٹرل میمبرین میں بہت زیادہ ایٹی پیجز ہیں ان کے اس کے پاس جہاں سے تکاوٹیوم یہاں ہاتی سوڈیوٹرین ورکھونکہ اسی کا چاہیے ہوتا ہے اب جب ڈیسٹر کنولیٹی ٹیوبول کے سیلز میں ہماری ایک پروٹین ہوتی ہے اس پروٹین کا یہ پروٹین جو ہوتی ہے نا یہ ایک سوڈیم کلورائٹ کو ٹرانسپورٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ سوڈیم کو بھی لے کے جاتی ہے جیسے ہی لے کے جاتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ میں کلورائٹ کو بھی لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس جگہ میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے ڈیسر کنولا ڈیوٹی بول کے سیلز کے لومینل سرفیس پہ یہ لومین ہے نا آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سوڈیوم کلورائیڈ کو سوڈیوم کو لگے جاتی ہے اور باہر سے کلورائیڈ کو لے کر اندر جاتی ہے ٹھیک ہے اندر کیا ہے سوڈیوم پور انوارمنٹ پوٹسیوم ریچ انوارمنٹ ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کلورائیڈ ایسے آئے گا ایسے آکر یہاں پہ جو بیزو لیٹرل ممبرین ہے نا بیزو لیٹرل سائیڈ یا ممبرین اس میں کلورائیڈ چینلز ہوتے ہیں ان کے تھوڑ یہ آتا ہے آکر ہماری باڈی میں انٹرسٹیشیوم میں آتا ہے انٹرسٹیشیوم سے پھر ہمارے بلڈ میں آتا ہے اور باڈی میں شامل ہو جاتا ہے یہ کلورائیڈ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا پھر سوڈیوم کیا کرے گا ایسے جائے گا سوڈیوم پوٹیشیوم ایٹی پیس اس کے طرح ایٹی پیس اس کو باہر پھینک دے گا فرق تھی سوڈیوم اور ٹو ٹو پوٹیشیوم اندر کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ تو تھا سوڈیوم کے باہر جانے کا ایک روٹ ٹھیک ہے نا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سیلز ہیں اندر ایفیکٹ آف پیراثیرائیڈ ہارمون یہ جو ڈیسٹل کنولیٹی ٹیوبولز کے یہ سیلز ہیں یہ سیلز جو ہے نا ان دے آر ریسپانسیبل فور ایبزورپشن آف کیلشیوم اندر ایفیکٹ آف پیراثیرائیڈ ہارمون یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں کہ پیراثیرائیڈ ہارمون ان سیلز پر کیسے ایکٹ کرتا ہے چیکatz کو کیسے مدد کرتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک کہ نا آپ دیکھیں kann ایک پیپ ٹائٹ ہارمون ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے وہ سیکلک ایم پی میکنیزم اور اس میں چائمپ کا ہم نے کے گانل ہے ہم نے کہا تھا تو اس میں دیکھیں ہاشی فارہ سی ارہیچ اقور آڈی ایچ ایک مسح ورم آخر پہ فور پی ٹی ای جی ہمارا پیراثیرائیڈ ہارمون ہے اس کا عائد Fields نے گلوککن ہے G.N.R.H ہے اور اس کے بعد گلو کےگانڈ دیکھیں اور G.H.R.H ہے ٹھیک ہے. him یہ chip. uz न Plauk G.N.R.H नच्राग ॐ ہمارے پاس v2 ریسپٹر ہیں کیونکہ ہم نے کہا گارڈ has 2 فلتری so v2 ریسپٹر ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا کس کے ہستامین اور ہستامین اور ڈی ایش کے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں کہ پی ٹی ایج ہمارا کیا ہوا انسائکلک ایم پی میکنیزم کے طرح ایکٹ کرنے والا پیپٹائیٹ ہورمون ہوا اب ہوتا کیا ہے یہی پیپٹائیٹ ہورمون ہے جب یہاں پہ ڈیسٹر کرنے والی آکار ہورمون کو اتد окir win一个 church process ہے یہاں پہ اس کے ویسے کیا بتا ہے کا ایس کے علاوہی یہاں پہ gram انسائینت ہے ٹھیک ہے نا ڈیسٹر کرنے والا پیپٹائیٹ ہورمہ البب یا بھلع کلشم کو باہر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے لیکن یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں ای فیراثرہ ٹھوم یہ دکھیں پیراثرہ ٹھوم ایکٹ کرے گا ایسے ٹھیک ہے نا یہ ادھر آکے پیراثرہ ٹھوم لگے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ نسے کیا کرنا ایک تو یہ کرنا ہے کہ اس نے ان کو ایکسپرس کیا ٹھیک ہے جو کہ کیلشم ایکسچینجرز ہیں کیلشم یہ باہر پھینک رہے ہیں اور صوڈیم کو اندر لے یہ تک تھا بیزو لیٹرل سرفیس پہ یہ لومینل سرفیس پہ کیا کیا کرتا ہے یہ لومینل سرفیس پہ بھی کیلشیم چینل بنا رہے ہیں کون بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی ویسے کیا ہوتا اس کیلشیم پور ہو جاتا ہے یہ سال کیلشیم پور ہو جاتا ہے سوڈیم بھی پور ہوا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے والا کرنیاں بھی پور ہو رہا ہے تو جو بھی کیلئیم یہاں آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہام plains پور آ رہا ہوتا ہے ف enjoyed iron강رہ کے ذریعے تو هامل shedding پھر инٹرسٹیشئیم پھر ہمارا شامل ہو جاتا ہے نا تو یاد رکھیں انکی کیلشیم ابزورپشن پرامدہ ڈیسٹر کنولیٹی ٹیوبول ہے یہ ڈیفرنٹ اس کا طریقہ ہے اس کمپیر ٹو اگر ہم یہاں پہ بات کریں ٹھیک اسنڈنگ لیم میں ٹھیک ہے نا ٹھیک اسنڈنگ لیم میں بات کریں تو اس میں کیلشیم کی ابزورپشن ڈیفرنٹ اس کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں ٹھیک اسنڈنگ میں کیا ہوا رہا تھا یہاں پہ جب سیل کے اندر سے پوٹیشم باہر لیگ ہو رہی تھی نا یہاں پہ پوسٹیو چارج بن رہا تھا پوسٹ زیادہ پوٹیشم کی وجہ سے چارج بن رہا تھا اور نیچے سے جو ڈائی ویلنٹس آ رہے تھے کیلشیم مگنشیم یہ ایسے پیراسلولر روٹ کے ذریعے باہر ریپیل کیا جا رہے تھے ٹھیک ہے نا اس طرح یہ میکنیزم تھا یہاں پہ کیلشیم ایبزورپشن کا لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ٹھاک چینل ہے جس کی وجہ سے کیلشیم اندر جاتا ہے اور اندر پہ سوڈیم پوٹیشم کیلشیم ایکسینجر کے طرح باہر انڈسٹیشیم میں وہاں سے بلڈ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ یہ جو کیلشیم ایبزورپشن ہے یہ دیپینڈنٹ اون پیرا تھاریت ہارمون یاد رکھیں پیرا تھاریت ہارمون یہاں پہ جو کیلشیم کی جو ایبزورپشن ہو رہا ہے ایتنا پیرا سلولر ریبزورپشن یہاں ایکسل تھا یہاں ایکسل تھا یہاں پہ چارج بڑھ رہا تھا جس کے ایسے ریپل ہو رہا تھا کیلشیم اندر آ رہا تھا یہ پیٹی ایش پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ تو تھا نارمل میکنیزم کس کا دیشٹل کنبلیٹڈышڈیٹ عیبیوٹی bul کے سیلز کا ڈےکا اب دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ لگا دیں تھائیزائیڈ ڈائیوریٹکس تھائیزائیڈ ٹھیک ہے نا یہاں آئی نہیں ہے اس میں یا بھائیو کہ نا تھائیزائیٹс لگا دیں تھائیزائیڈ ڈائیوریٹکس کون کون سے ہیں اٹھیک تھائیزائیڈ ڈائیوریٹکس میں ہم آپ collaborators کلارabilir instagram peterniteauer ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ نسم inhkl Thiے گھر کے ساتھ ہے GmbHoncé کے ساتھ CherWhen Oops اس کے علاقے تو ہمڈا فنکا ہے ڈرگ ہمارے پاس یہ محagersلament یا س당히 ملحڈ ہے ہمارے پاس nاس , ایک ہے اس دوست میٹولازون آپ کو بتا ہے میٹولازون میٹولازون یہ ہمارے پاس ایک کون ہے یہ ہماری کلو راک آئیزائی ڈیوٹک ہے اب تھائیزائی ڈیوٹک جب ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں ادھر آ کے کیا کرتے ہیں اس جگہ میں آ کے ہمارا یہ جو کیلشیم جو یہ جو ہمارا سوڈیم کلورائٹ اس سمپورٹر سا نا سوڈیم کلورائٹ کو ٹرانسپورٹر اس کو ہم وہ کیا کرتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ایسے آکے ایسے آکے ایسے آکے ایسے آکے لگ کے یہ دیکھیں اب آپ خود سوچیں یہ پروٹین اگر ایسے آکے یہ درگ اگر اس پروٹین کو پکڑ لے گی تو یہ کام کر پائے گی یہ کام نہیں پکڑ پائے بھی یہ ہی ہماری کون ہے یہ ہی ہماری تھائیزائٹ انڈ ڈائیوریٹک ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھیں جہاں پہ جو اسنڈنگ کام کر رہے تھے نا وہ کس پر ایکٹ کرتے ہیں سوڈیم پوٹیشیم ٹو کلورائیٹ ٹرانسپورٹر پہ ہی وہ ایکٹ کرتے ہیں یہ لوپ ڈائیوریٹک ٹھیک ہے نا وہ تو اس جگہ پہ کرتے ہیں دیس اس ڈیفرنٹ فرم اینڈیس ون یہ سوڈیم کلورائیٹ کو ٹرانسپورٹر یا سیم پوٹر ہے یہ ٹھیک ہے نا جس پہ تھائیزائیڈ ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب ہم یہاں پہ دونوں کو کمپیر کرتے ہیں فر ایکجامپل یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ تھائیزائیڈ اور لوپ میں تھائیل لوپ جو ہے نا وہ سوڈیم پوٹیشیم ٹو کلورائیٹ چینل پہ ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ تھائیزائیڈ ہمارے پاس سوڈیم کلورائیٹ سیم پورٹر پہ ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ جو فیروسیمائٹ یا پھر جو فیروسیمائٹ وغیرہ یہ ایک ایسی پوائنٹ پہ ایکٹ کرتے ہیں یعنی کہ تھیکرسننگ لیم میں جہاں پہ ہیوی لوڈ ٹوانڈی ٹو تھرڈی فائر فرسن لوڈ آف سوڈیم ایبزاپ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب تو اگر اس جگہ میں اس کو ایبزاپ نہ ہونے دے تو ہیوی نیٹری یوریسس ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ہیوی نیٹری یوریسس کراتے ہیں جبکہ تھائزائیڈ کے بارے میں دیکھیں کہ تھائزائیڈ سے کیسے جائے پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ صرف آٹھ پرسنٹ آف دا سوڈیم ایبزاپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اگر فل اپنا کام دکھا بھی دیں تو موڈریٹ ٹائپ اف اتنی ہیوی یعنی کہ نیٹری یوریسس نہیں نظر آئے گی موڈریٹ نیٹری یوریسس نظر آئے گی یعنی کہ یہ اگر اس چینل کو بند بگر دیں سوڈیم جتنا بھی یہاں پہ آئے گا وہ صرف یہ آٹھ پرسنٹ اس میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے جبکہ ادھر دیکھیں تیس تیس پرسنٹ سوڈیم پہنچ جائے گا ادھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ تھائزائیڈ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ جب یہ جو تھائزائیڈ بلوک کرتے ہیں اس چینل کو سوڈیم ساری کہاں آتی ہے سوڈیم ساری ادھر پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے سوڈیم ساری ادھر جب پہنچ جاتی ہے نا تو یہاں پہ پرنسپل سیلز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پرنسپل سیلز پرنسپل سیلز کیا کرتے ہیں اس طرح آپ کو پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ سوڈیم کو اندر لیتے ہیں اس کی جگہ میں پوٹیشیم کو باہر لے کے جاتے ہیں تو پوٹیشیم بھی اس میں ریلیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھائزائیڈ ڈیروٹکس نہ صرف نیٹری یوریسس کراتے ہیں بلکہ پوٹیشیم کو بھی یہ ریلیز کراتے ہیں یہاں پہ وہ کہاں ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس میں کلیکٹن ٹنگ ڈکٹ میں پرنسپل سیلز کے جو لومینل بورڈر پہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو تائزائیڈ سارا نہ صرف یہ نیٹری یوریسس کراتے ہیں بلکہ کیلی یوریسس یعنی پوٹیشیم لاس بھی کراتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ڈائیوریسس آپ کو پتا ہے جب نیٹری یوریسس ہوگی تو پانی بھی تو خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جب سوڈیم ادھر آتی ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتا بیزول ایڈر میبرین میں زیادہ زیادہ پرنسپل سیلز کے بھی یہ سوڈیم پوٹیشیم ایٹی پی ایسس ہوتے ہیں سوڈیم باہر جاتی ہے سیل پور ہوتا ہے سوڈیم سے اور پوٹیشیم اندر آتی ہے جب سیل پوٹیشیم یا پہ زیادہ بھرا ہوتا ہے نا اس جس کے ویسے ہو جاتی ہے دوسرا میکنزم یہ کہ کلورائیڈ بھی تو یہاں آ رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اس یہ جگہ الیکٹرو نیگٹیو ہو جاتی ہے نا زیادہ تو باہر سے رش کر کے اٹریکٹ کرتا ہے یہ پوٹیشیم کو پوٹیشیم پھر جلدی سے باہر آ جاتا ہے اور یہ پھر کیلی ایوریسز ہو جاتی ہے یہ میکنیزم ہوتا ہے پوٹیشیم لاز کا ٹھیک ہے نا تھائزائیڈ ڈائیوریٹکس کی وجہ سے ٹھیک ہے ہمچنی ہے زیادی ڈائیوریٹکس کی طرح ہو رہی تو دونوں کے دونوں پہڈیشیم ڈائیوریٹکس کی وجہ سے ہو یاد کریں کیلشیم کو آیپر کلسیما کی جیسے صenschaft کر formal karans see ہے کلچیما کلچیما لے دیکھنے طور پرو تیرے دیکھنے کا قیمت میں برادشはい advised یہ بلوکnے واقس کیوم ہے چکے ہوں کو مخدر یا زیادہ کے لئے کے لائے کے لائے کے لئے کرے ہیں ہیں اور یہ زیادہ زیادہ لائییم وہ یہما ہےے سے زیادہ سے زیادہ لائیے に substrate زیادہ کا ایک کرسکے گا نا دلائے ہمارے سے زیادہ کرنے سے زیادہ کہ کے لئے through کرنا کین ہوگا توی روٹ انہذا اور perde جاتا ہے اس کا کام بھڑ ڈا جاتا ہے جس کیشیرب سے زیادہ سوڈیم اندر آتی ہے کس نے سوڈیم پیٹشنیمھا کیلئے اور پھر یہ سوڈیوم اے سے بھار جاتی ہے اور ساتھ میں پھر کیلشیرپ کیا کیا ہوتا ہے کیلشیرپی بھی بھی بھار جاتی ہے تو یہاں پھر کیلشیرپور بن جاتا ہے سیل سیل میک calculated پور بن جاتا ہے تو یہاں سے پھر زیادہ زیادہ کیلشیرپی ایبزاپ ہو رہی ہوتی ہے mistakes کیلچیم ابزورپ ہو رہی ہوتی ہے جس کے ویسے یہ کیلچیم میں جاتا ہے اور زیادہ کیلچیم ابزورپ ہوکے ہائپرکلسیمیا جیسے ہماری کیلچیم کنسٹریشن بڑھ جاتی ہے یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تائزائے ڈیروریس نے صرف کیلچیم ویسٹرز ہے بلکہ یہ کیلچیم سیورز بھی ہیں اس کا ایک ہمارا کلینیکل ریلیونس بھی ہے کلینیکلی ایسے پیشنٹ ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں جو کہتے ہیں ایڈیوپیتک ہائپرکلسیوریا ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو زیادہ زیادہ کیلچیم اپنے پشاپ میں ریلیس کرتے ہیں ہائپرکلسیوریا کیلچیم کی کمی ہو جاتی ہے ہی ڈیروری سٹونز سٹونز ہیں کروی کے بھارے پیشنٹس لیے پیشنٹس ہے وہ بہت مختلف ایسی پیشنٹس کو ہم کیا کراتے ہیں ہم نم Čرم تھائزائڈ پر ڈالتے ہیں وہ اس لیے آیزائڈ اس کا فنکشن ہے کلشیم کو سکتے ہیں کا ٹھیک ہے نا کون سا فنکشن جب تھائیزائیڈ اس کو بلوک کرتے ہیں تو سوڈیم یہاں سے آتی ہے یہاں یہاں سوڈیم پوٹیشم ایڈی پی ایس کی طرف سے اور یہاں سے پھر زیادہ زیادہ کیلشم یہاں سے ابزوب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سسٹم بلوک کرتی ہے نا تھائیزائیڈ جب یہ بلوک کرتی ہے تو زیادہ زیادہ کیلشم سل کے اندر انڈرسٹیشم سے ہی آتی ہے آکے سوڈیم ایسے باہر جاتی ہے سوڈیم پوٹیشم ایڈی پی ایس کے طرف اندر پوٹیشم ریچ ہو جاتا ہے اور اندر پھر کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ کیلشم باہر جاتی ہے یہاں سے اس ایکسچینجر کے ذریعے جب یہاں سے کیلشم زیادہ باہر جاتی ہے تو اندر کیلشم پور ہوتا ہے پھر کیلشم پور ہوتا ہے تو یہاں سے کیلشم زیادہ زیادہ اندر چری جاتی ہے ٹھیک ہے نا صحیح اگر ہم لوپ ڈائرائیٹکس کی بات کریں اور دوسری طرف ہم تھائیزائیٹس کی بات کریں تو یاد رکھیں تھائیزائیٹس زیادہ سے زیادہ کیلشیم کو ایبزورپ کرتے ہیں یہ لوگ ہم ہماری باڈی میں ایبزورپ کراتے ہیں پرکلسیمیا کوز کراتا ہاں لیکن لوب ڈائرائیٹس آپ کو اس کو آپ پوزٹ ہیں بالکل بکلی یا ایک دوسرے دوسرے کی اپوزٹ ہیں کلشیم کا تعلق ہے کلشیم کو pode آپ پوزٹ زیادہ سے زیادہ کیلشیم کیا کراتے ہیں ریلیز کراتے ہیں یعنی کہ ٹھیک نا ریلیز کراتے ہیں کیلسی یوریسز کراتے ہیں ٹھیک نا یعنی کہ کیلشیم ہائپو ہائپو کیلسیمیا جیسی سٹیٹ یہ کراتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یہ ہائپر کیلسیمیا دونوں کے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ پوٹیشیم کے حساب سے دیکھا جائے دونوں پوٹیشیم ویسٹرز ہیں سوڈیم کے حساب سے دیکھا جائے دونوں سوڈیم ویسٹرز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کیلشیم کی حساب سے دیکھا جائے تو جو تھائیزائیڈ ہے نا وہ کیلشیم سیور ہے اور لوب ڈیوریٹک ہے نا وہ کیلشیم ویسٹر ہے ٹھیک ہے نا یہی ہو جائے کہ جو لوب ڈیوریٹک نورمال سیلائنگ کے ساتھ جو ہائپر کلسیمک سٹیٹس ہیں نا ہائپر کلسیمک سٹیٹس ان میں اکثر یوز کی جاتی ہے کیلشیم کو کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا لوب ڈیوریٹک سٹیٹس فرکزمل فیوریسمائی فیوریسمائی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یاد رکھیں اس کے علاوہ کہ جو کیلشیم جو سیورز ہیں نا ہمارے کیلشیم سیورز یہ اگر لانگ ٹرم دے پیشنٹس میں تو ان میں دیکھیں اس طرح کے پیشنٹس میں آسٹیوپوروسیس جو ہوتی ہے نا آسٹیوپوروسیس اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کی جب تھیزائرز دیتے ہیں تو کیلشیم زیادہ زیادہ بون میں آتی ہے بون منرلائزیشن بہت زبادہ طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بون منرلائزیشن اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ہماری جو اسٹیوپوروسیس کا علاج ہو جاتا ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے نا تو یہ سپیشلی جو ہیپ بونز ہیں ٹھیک ہے نا ہیپ بونز میں آپ دیکھیں گے کہ فیٹ قسم کی منرلائزیشن اس پیشنٹ کی ہوئی پڑی ہوگی ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے نیمونی کیا ہے کہ تھائزائیڈز سٹور سیف دی کیلشیم فار تھائیز یاد رکھیں ایک چلی ایڈیس تھوڑا سا تھائیز مطلب ہیپس ٹھیک ہے نا اس سے آپ یاد رکھیں کہ تھائیزائیڈز جو ہے نا ہمارے تھائیز کے لیے کیلشیم کو سٹور کرتے ہیں تھائیز کو ہمارے سٹرونگ بناتے ہیں تھائیزائیڈز میک دہ تھائیز تھائیز سٹرونگ کیوں کیسے سٹرونگ تھائیز مطلب ایکچلی ہپ جوائنٹ ہپ بونز ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ یہ زیادہ کیلشیم جو سیف کرتے ہیں باڈی کے لیے ٹھیک ہے نا اور اس کے اپوزیٹ ہیں کہ لوپ ڈائیٹس لوپ ڈائیٹس کیلشیم کو ریلیس کراتے ہیں باڈی سے ٹھیک ہے نا ہم تو تھائیزائیڈز کیا کرتے ہیں ریٹین کیلشیم فار اور تھائیز ٹھیک ہے یعنی کہ ہپ بونز اور جو ہے نا سپائنز وغیرہ میں بھی یہ صحیح طریقے سے منرلائزیشن کراتے ہیں تھائیزائیڈز ٹھیک ہے اس کے لئے یاد رکھیں کہ جو دو لیڈیز لے لیں آپ ٹھیک ہے ایک لے رہی ہے ہماری یا ایک لے رہی ہے ہماری لوپ ڈائیٹس لانگ ٹرم اور ایک لے رہی ہے ہماری تھائیزائیڈ ڈائیٹس لانگ ٹرم اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس لئے ریڈیڈ اسٹیوپورسیس نظر آئے گا آپ کو لوپ ڈائیٹس والی دادی میں اور اس کے بعد ہے جو جو اسٹیوپورسیس جو ایج ریلیڈیڈ اسٹیوپورسیس ہوتا ہے نا دوسری دادی میں وہ بھی نہیں ہوا ہوگا جو تھائیزائیڈ ڈائیٹس لے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریٹارڈیڈ اسٹیوپورسیس ہو جاتی ہے ایج ریلیڈیڈ اسٹیوپورسیس کو یہ ڈیلے کرا دیتے ہیں کون یاد رکھیں لوبڈ ڈائیٹس دونوں کو یہاں سے فلٹر ہونا پڑتا ہے فی لے ٹھیک ہے یہاں سے کہاں سے بومن کیپسول سے فلٹر ہونے کے بعد اس جگہ میں لوپڈ کام کر رہا ہوتا ہے سنڈنگلیم میں اور اس جگہ میں تھائیزائیڈ کام کر رہا ہوتا ہے دونوں کو فلٹر ہونا پڑتا ہے کام کام دکھانے کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوے یاد رکھیں جو اور اگر ہم پروسٹاگلینڈینڈنس لے ان시�یٹز invent کرتے ہیں پروسٹا گلینڈینز کو پروسٹا گلینڈینز کے اوپر dependent ہوتا ہے کساầnیوڈ انج movimiento وسیقا کی ہے کہ اب اگر پروسٹا گلینڈینز نہیں بنتے لوپ surge اور surge hed Cause ā Rose bueno ہے اس لئے انقری propose دائanst Rockefeller ایفکٹ کم ہو جاتا ہے یہ اب نے نیا یاد دیکھ رہا ہے دوسری بات یاد رکھیں کہ جوہمارا پروکزمن کنویلیٹی ٹیوبول ہے نا یہاں سے ریسپونسبل ہوتا ہے یہ پروکزمن کنویلیٹی ٹیوبول بہت ساری ہماری ڈرکز کا ابھی میں نے یہاں سے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہ لے وہ ایسا نہیں ہے یہاں سے جو ہے نا پروکزمن کنویلیٹی ٹیوبول کی ذریعے لومین میں آتی ہیں کون کون سی جیسے ہماری ڈرکز ہو گئیں پینسلین اور اسی طرح ہماری تھائیزائیڈ اور لوب ڈرکز بھی اسی طرح پروکزمن کنویلیٹی ٹیوبول کے تھوڑی ایسے سکریٹ ہوکے آتی ہیں آکے ایسے سکریٹ ہوکے ایک ایدھر کام کر رہی ہے دوسری پھر ایدھر کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مدد بھی ہوا کہ اگر ایسے پیشنٹ جن کا پروکزمن کنویلیٹی ٹیوبول کام نہیں کر رہا تو پھر ان کے لوب ڈرکز اور تھائرڈیوڈیٹی ٹیوبول بھی کام نہیں کر رہیں گے کیوں کیونکہ وہ ایبزاپ ہوکے سکریٹ ہوکے آگے 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 نہیں سکیں گے اور آگے کام چلا بھی نہیں سکیں گے ایک اور بات بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اس کو یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ جو ہماری جو میں نے ابھی بتایا آپ کو پروکزمن کلیکٹنگ ٹیوبول کے ذریعے ہماری لوب ڈرکز ہماری تھائیزائیڈ ڈرکز ہماری دوسری ڈرکز پینیسیلینز ایون یوریک ایسیڈ بھی یاد رکھیں یوریک ایسیڈ بھی پروکزمن کلیکٹنگ ٹیوبول کے ذریعے سکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ دیکھیں اس کو میں اگر ڈبل بنا لوں اس جگہ میں دیکھیں اس کو میں ایسے بناتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کو میں ایسے بناتا ہوں یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لئے میں ٹائم زائے کر رہا ہوں اس پہ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہمارا یہ بھومیس کے افصول ہے تو یہاں پہ ہمارا کیا ہے یہاں سے یہاں تک ہماری پروکزمن کنویلٹ ٹیوبول ہے اب یہ ہوتا کیا ہے اس جگہ میں جو ہے نا تھائزائیڈ ڈیرٹک بھی لوب بھی اچھا ڈرگز دوسری کافی قسم کی اور پینیسیلینز ایٹی سی ایون یہ بھی ٹھیک ہے نا یہ یہاں پہ ایبزورپ ہوتی ہیں سکریٹ ہوتی ہیں سکریٹ ہونے کے بعد ہم پینیسیلینز اور دوسری ڈرگز کو ہم بھول جائیں گے ہم ٹھائزائیڈ اور ایل کو لیں گے ادھر آکے ہماری جو لوب ڈیرٹک ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور تھائزائیڈ آکے لومینل سائیڈ جو ہے نا ڈیسٹل کنویلٹیٹ ٹیوبول پہ کام کر رہی ہوتی ہے اب دیکھیں ان سب چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز آ رہی ہوتی ہے اس کا نام ہے یورک ایسٹ اس کو ہم یوں لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یورک ایسٹ اب جب جیسے ہی یہ ڈرگ یہاں پہ آتی ہے نا تھائزائیڈ اور لوب یہ کمپیٹ کرتی ہیں یورک ایسٹ کے ساتھ جب یورک ایسٹ کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں نا تو یورک ایسٹ بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے اور تھائزائیڈ آگے جاتی ہیں کام کرنے کے لیے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باڈی میں یورک ایسٹ کی لیول یوریک ایسٹ کی لیول بڑھ جاتی ہے یاد رکھیں یہ تھائیزائیڈ اور لپ دھونوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ دونوں لومینر سائٹ پہ آنے کے لیے اپروکزمال کانولیٹی ٹیوبول میں سکریٹ ہو کے آتی ہے تو دونوں کے دونوں کیا کراتی ہیں ہائپر یوریسیمیا کراتی ہیں یاد رکھیں ایک بار پھر لپ اور جو تھائیزائیڈ میں فرق دیکھ لیں یہ کام کرتے ہیں تھکر سنڈنگ لیم آف لپ آف ان لے میں تھائیزائیڈ دیسٹر کانولیٹی ٹیوبول پہ کام کرتے ہیں سوڈیم پوڈیشیم ٹو کلورائیڈ کو ٹرانسپورٹر پہ کام کرتے ہیں تھائیزائیڈ دونوں سوڈیم پوڈیشیم کو ٹرانسپورٹر پہ کام کرتے ہیں اسی طرح یہ کیلشیم کو زیادہ سے زیادہ کیلشیم کا لانس کرتے ہیں جبکہ تھائیزائیڈ ہماری تھائیز کے لیے کیلشیم کو سیف کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارے strong ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں loop ڈائیوریٹکس mild to moderate ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں thiazide ڈائیوریٹکس دونوں کے دونوں انکریز کرتے ہیں uric acid and level کو جس کا میکنیز ہم نے آپ کو بتا دیا پوٹیشم اور سوڈیوم لاز دونوں کرتے ہیں دونوں کے دونوں پوٹیشم اور سوڈیوم لاز کرتے ہیں چکہ نا اب ہم thiazide کے ایسے آگے بڑھتے ہیں thiazide سم نے کر لیا یاد رکھیں جو بھی ڈرگ یہاں لیٹ ڈیسٹل کنویلیٹڈ ٹیبول سے پہلے کام کر رہی ہے اس طرف وہ ڈرگ ہوتی ہے کون ڈرگ ہوتی ہے ہائپو یعنی کہ کیلی یوریٹک ڈرگ ہوتی ہے پوٹیشم ویسٹنگ ڈرگ ہوتی ہے کیسے کیونکہ ہم نے اس کے میکنیزم سب کو بتا ہے وہ زیادہ زیادہ سوڈیوم یہاں پہ پھینکتی ہے اور زیادہ زیادہ کلورائیڈ یہاں پہ پھیکتی ہے زیادہ زیادہ وارٹرز یہاں پہ پھیکتی ہے یہاں سے پہلے جو بھی ہو وارٹرز جب پھینکتی ہے اس جگہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پوٹیشم کے چینلز ہوتا ہے پوٹیشم جب باہر آتا ہے وارٹرز کو کھینچ کے باہر لے کے آتا ہے پوٹیشم کو ادھر پہنچا دیتا ہے کلورائیڈ نگیڈیو چارج ایک بناتا ہے جس کی وجہ سے پوٹیشم کھینچ کے باہر آ جاتا ہے اگین سوڈیم پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایکسینج ہو جاتا ہے یہاں پہ سوڈیم پوٹیشم پمپ ہوتا ہے یہاں پہ سوڈیم ادھر جاتا ہے سوڈیم پور ہوتا ہے پوٹیشم باہر آ جاتا ہے یہ تینوں طریقے ہوتے ہیں ان ڈرکس کے جو سارے ڈرکس کے جو ڈرکس لیٹ ڈیسٹل کنویلیٹی ٹیوبول سے اس طرف کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہی ہمارا ایم سی کیو بھی تھا پتہ ہے آپ کو پوٹیشم اس ویسٹ ویر ان ڈیسٹل کنویلیٹی ٹیوبول ٹھیک ہے نا یاد رکھیں یہاں سے آگے کام کرنے والی ڈرکس پوٹیشم سپیرنگ ڈرکس کے لائیں گی یہاں سے اس طرف والی ڈرکس پوٹیشم ویسٹنگ ڈرکس کے لائیں گی ٹھیک ہے نا